چلے اگلی کہانی میں پڑھ لیں سیدہ قتیلہ بنت نظر رضی اللہ عنہ خاندانی پسے بنظر نام قتیلہ بالد کا نام نظر بن حارس ہے یہ سر زمین عرب کی ایک امدہ اور نامور شائرہ تھی کون تھی؟ پویٹس تھی خاص طور پر انہیں مرسیہ گوئی میں بڑی مہارت حاصل تھی ان کے اشار بڑی فساحت و بلاغت سے آراستہ ہوتے یہ بڑی ذہین اور فتین اور حسین اور جمیل خاتون تھی ان کا والد نظر بن حارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین دشمن تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ایزا دینے میں سرکشی پر اترا ہوا تھا اسلام دشمنی اس کے رگ و ریشے میں ڈرچ بس چکی تھی وہ ہر وقت اسلام کی خلاف برسر پیکار رہتا جنگ بدر کے دن نظر بن حارس قریش کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے روانہ ہوا وہ اپنے کفر پر ڈٹا ہوا تھا اور اس کے دل میں اسلام کے خلاف حسد بغض اور کینہ چھپا ہوا تھا میدان بدر میں مسلمانوں کا چھوٹا سا لشکر قریش کے بڑے لشکر کے ساتھ نبردازمہ ہوا مارکے کی ابتداء مبارزت کی بنیاد پر ایک کے مقابلے میں ایک سے ہوئی قریش کے تین شہ سوار اطبہ بن ربیہ اس کا بھائی شہبہ بن ربیہ اور اس کا بیٹا ولید بن اطبہ پہلے خم ٹھونک کر میدان میں نکلے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے حمزہ بن عبد المطلب علی بن عبی طالب اور عبیدہ بن حارس میدان میں نکلے حضرت حمزہ نے شہبہ کو ختل کر دیا علی بن عبی طالب نے رضی اللہ عنہ نے ولید بن اطبہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا عبیدہ اور اطبہ نے ایک دوسرے پروار کیے اور دونوں زخمی ہو کر زمین پر گر گئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جب نگاہ پڑی تو دونوں عطبہ پر ٹوٹ پڑے اور اسے جشن زدن میں جہنم واصل کر دیا اور اپنے ساتھی عبیدہ بن حارس کو اٹھا کر لشکر اسلام کی طرف لے گئے ان کی ایک ٹانگ کٹ چکی تھی اللہ سبحانہ تعالی نے حسب وعدہ اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں فتح عطا کی اور کافروں کو زلت آمیز شکست سے دوچار کیا جنگ بدر میں قریش کے ستر سرکردہ افراد موت کے گھاٹ اتار دئیے گئے اور ستر افراد گرفتار ہوئے قیدیوں میں اللہ کا دشمن اقوہ بن ابی مویت اور نظر بن حارس بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آصب بن ثابق کو حکم دیا کہ وہ اقوہ بن ابی مویت کی گردن اڑا دے تو اس نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کی گردن اڑا دی جب لشکر اسلام بدر کے قریب سفرا مقام پر پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ نظر بن حارس کو اس وقت قتل کر دیا جائے کیونکہ یہ دونوں اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے انہوں نے مسلمانوں کو بہت ستایا تھا جب لشکر اسلام مدینہ منورہ کے قریب اثیل کے مقام پر پہنچ جائے تو یعنی اس وقت سیدن علی بن ابی طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسیل مقام پر اس کی گردن اڑا دی جب اس کی بیٹی قتالہ کو اپنے باپ کے قتل ہونے کا پتہ چلا تو اس نے غمزدہ ہو کر نہایت رکتانگیز انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر اشار کہے آپ بھی وہ اشار سن کر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا اگر میں نے یہ اشار اس کے قتل سے پہلے سن لیے ہوتے تو اسے قتل کرنے کا حکم نہ دیتا تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ قتالہ نے اسلام قبول کر لیا اسے سرشار ہو کر ان کی تعریف میں اشار کہنے لگی اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اللہ تعالی کی عبادت میں زیادہ مصروف نہنے لگی انہیں احادیث نبیہ کو روایت کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا بیس ہجری کو انہوں نے وفات پائی اللہ ان پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے آمین یارب العالمين یہاں پر اب آپ ایک دوسری مثال دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ خاتون مسلمان نہیں باپ بھی مسلمان نہیں باپ اسلام کا دشمن ہے یہ وہ شخص نظر بن حارس جس نے مسلمانوں کے اندر ہر طرح کا شر پھیلانے کی کوشش کی تھی اس نے جا کر ایران سے اور عرب و عجم سے کچھ قصے اور ایسی چیزیں لے کر آیا تھا جنہیں مسلمانوں کے اندر عام کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹ جائیں جس کا ذکر صورت لکمان میں بھی آتا ہے اور پھر جس کے بارے میں پتا چلتا کہ وہ مسلمان ہو گیا اس پر وہ اپنی ایک بہترین گانہ گانے والی لونڈی کو مسلط کر دیتا تھا تاکہ وہ اس کے گانے سن سن کر غافل ہو جائے اور قرآن پڑھنا سننا چھوڑ دے تو اس کی چالنج جو تھی وہ بہت ہی نقصان دیتی مسلمانوں کے لیے اس کو ختل کرنے کا جب حکم دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بیٹی آئیں اور ظاہر ہے کہ باپ کیسا بھی ہو اچھا ہو یا برا ہو اس کی موت تکلیف دے ہوتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اس سے پہلے مجزد درخواست کرتی تو میں اس کے باپ کو چھوڑ دیتا ہے یعنی باوجود اتنی دشمنی کے تو وہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اخلاق سے متاثر ہوئی تھی اور اس کے بعد اسلام قبول کر لیا اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ اسلام کے حق میں استعمال کرنے لگی یعنی ایک شائرہ ہے اور پہلے وہ اسلام کے خلاف لکھتی ہیں اب وہ اسلام کے حق میں لکھتی ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں یہاں سے کیا بات آپ کو پتا چلے اس واقعے میں ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ہے کہ انسان جب سچے دل سے اسلام لے آتا ہے ایمان اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اللہ اور اس کا رسول جو ہیں وہ اپنے والدین اور اپنی ساری پیاری چیزوں سے زیادہ پیارے ہو جاتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے والدین اس کے اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے ہے نا ایسی بات یعنی سب سے زیادہ وہ عزیز ہوں اس کی عملی مثال ہے حضرت کو تہلہ کہ پھر ان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہو گئی باوجود اس کے کہ ان کا باپ قتل کیا جا چکا تھا لیکن یہ پھر بھی اسلام کے لئے مخلص تھی سازہ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان کتنا اچھا تھا ہم لوگ جا کر پتا ہو کہ یہ دشمن کی بیٹی ہے یا تم پہلے ہی نہیں ملتے کہ یہ بھی ایسی ہوگی اور لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب اس کا کوئی بہن بھائی ہے کوئی بھی برا ہو تو ہم اس سے اس سے ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ بھی بالکل سیم ایسا ہی ہوگا تو میں اس سے کیوں ملوں کیوں بات کروں بلکہ اس کی بات بھی سنی ہے اور پوری بات سننے کے بعد رونا بھی شروع کر دیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کتنے برارڈ بائنڈ گیڈور کتنے خیر خواہے تھے کہ اس کی بات اہم دل سے اسلام علیکم استاذہ ان کے پاس یہ سکل تھا کہ وہ شائری کرتی تھی تو اکثر اوقات ہم لوگ دین سے اس لیے بھی ڈسکرڈ جاتے ہیں کہ میں اتنی اچھی نہیں ہوں پڑھائی میں یا میں اتنی ووکل نہیں ہوں میں کیسی تیچر بنوں گی کیسے بیٹھوں گی سٹیج پر کیسے لوگوں کا سامنا کروں گی اڈریس کیسے کروں گی اتنے بڑے اس کو تو ہم لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہر ایک بندہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے کو ڈیفرنٹ سکل عطا کیا ہوتا ہے اور آپ لوگ مختلف طریقے سے دین کو سرف کر سکتے ہیں اپنے آٹ کے ذریعے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک بندہ دین کو ایک ہی طرح سے سرف کرے بہت اچھا پانٹ نے نریس کیا کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی صلاحیت پہچاننی چاہیے اپنا مقام پہچاننا چاہیے اپنی جگہ پہچاننی چاہیے اپنے اس ہنر کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جس میں ہم دوسروں سے بہتر ہیں اور پھر اس کے ذریعے اسلام کی خدمت کرنا چاہیے اب مثلا ایک خاتون تھی جو مدینہ میں صحابہ اکرام کے لئے ہر جمعہ کو جو اور چکندر پکایا کرتی تھی اور صحابہ انتظار کیا کرتے تھے جمعہ کا کہ ان کا کھانا کھانے کو ملے گا اس سے ہی بھی پتا چلتا ہے کہ جمعہ کے دن یعنی خاص طور پر اگر وہ کی کھانا کھلانے کا احتمام کرتا ہے تو اس لئے جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے نا ایک طرح سے وہ بڑی عید نہیں لیکن عیدی کی طرح ہوتا ہے تو اس کا تھوڑا سا احتمام اب وہ مدینہ کے شاید اور کوئی خاتون اس طرح جو اور چکندر نہیں پکا سکتے ہیں آپ بھی نہیں پکا سکتے ہیں لیکن ان کو پکانے آتے تھے اور وہ اس طرح خدمت کرتی تھی وہ لیکچر دے کے یا کسی کو کچھ پڑھا کے یا سکھا کے نہیں کرتی تھی بلکہ اپنی ککنگ کے ذریعے خدمت کر رہی ہیں کھلا کے خدمت کر رہی ہیں تو یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کس چیز میں اچھی ہیں اور آپ کس قسم کا کام کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کر سکتی ہیں اصل تو مقصد ہے نا رستہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جی بلکہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کو دل میں ایسے رکھ کے کوئی نفرت نہیں رکھی بلکہ ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کر اسلام کو سینے سے لگایا اور یہی سچا اسلام ہوتا ہے کہ جس میں اگر آپ کی ذات کو کوئی نقصان بھی پہنچ رہا ہو تو آپ اس کو اللہ کی خاطر برداشت کر لیتے ہیں اسلام تو قربانیوں کا نام ہے اللہ کی راہ میں کچھ دینے کا نام ہے ہم کیا سوچتے ہیں کہ اگر ہم یہ اسلام لاکر دین قبول کر کے یہ دین کی خدمت کر کے کچھ ملتا ہے تو ہم آگے چلیں گے اور اگر دین کی خدمت سے ہمارے مقصد یا مفاد کی چیز نہیں ملتی تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے یہ رویہ جن لوگوں کا وہ اسلام کی صحیح خدمت نہیں کر سکتے صحیح خدمت کب ہوتی ہے قربانیوں کی سطح پر سمجھ گئے یہ بات کہ کچھ ملے یا نہ ملے ہم نے تو اللہ سے اس کا عجر لینا ہے اور جو عجر اللہ دے سکتا وہ بندہ تو کوئی بھی نہیں دے سکتا جی صدی اللہ علیہ وسلم وہ سطح نظری کا سبق دیتا ہے اب اس طور کے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح قوم کے سرداروں میں سے تھے اور ریل فریڈم آف ایکسپریشن کہ وہ خاتون آتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طریقے سے اپنا وہ سٹرونگ اور کانفیڈنس خواتین کا کانفیڈنس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا فریڈم آف ایکسپریشن دے رکھا تھا کہ انہوں نے آکے اس کا اظہار کیا اس سٹرونگ پوئیڈک ایکسپریشن کے ساتھ اور کتی ایکسپریٹیز تھی ان عورتوں کے پاس اور آپ بھی متاثر ہوئے اور آپ بھی متاثر ہوئے بالکل یعنی کوئی عام خاتون نہیں تھی بہت سنسبل پڑی لکھی خاتون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استاذ میں نے نوٹس کیا کہ ہم نہیں جانے تھے کہ ہماری کونسی چیز دوسرے کو متاثر کر جائے گی ہو سکتا ہے وہ آپ کی سمپیتی ہو ان کے غم کے موقع پر ہو سکتا ہے آپ کو مال ہو جیسے پچھلی سٹوری میں what she needed was some financial help اور ہم نوٹس کرتے ہیں کہ بیٹل آف ہنین کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمالی غنیمت تھا وہ باقی سارے لوگوں کو دے دی انسار کو نہیں دیا کیونکہ ان کے پاس اللہ کے نبی تھے اور گائیڈنس تھی ہمیں یہ بھی سکھا جاتا ہے کہ شیئر کر ہو جائے وہ آدھی خجور کیوں نہ ہو مسلمان بھائی بینوں کو ہم دیتے ہیں وقت نون مسلم کو جو لوگ باہر سے ہیں تو ان کو ہم اتنا نہیں کرتے گئے تو نون مسلم ہے آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی وہ ایک چیز اس کو اسلام کی طرف لے آتی ہے اور وہ آپ کے لئے کتنے سارے ریڈ کیبل سے بہتر ہے بلکل اسلام علیکم اسلام یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مجھے سب سے زیادہ جو اسٹرانگ پہلو لگتا ہے وہ ان کا شفقت کا تھا جس سے جو ہر بندہ متاثر تھا چاہے جو نان مسلموں ان کے پاس بڑے کانفیڈنس سے آتے تھے کہ یہاں سے تو ہمیں شفقت ملے گی درواز یہ ہوتا ہے کہ سپیشلی ہماری جو ریلیجیس جو لیڈرز ہوتے وہ ان چیز پر بلکل بھی ہو نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے وہ محبت تو کرتے بہت زیادہ کرتے لیکن جو انسانیت سے محبت ہے شفقت ہوتی تو وہ چیز میں کمی نظر آتی ہے تو جاؤ جلال وہ چیز نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی کہ وہ ہر بندہ آسانی سے ان کے تک رسائی کرتا تھا ان کو پتا تھا یہاں سے مجھے محبت ملے گی میرا مسئلے کا حل ملے گا آپ کے اندر روب تھا نصر تبررو کی مسیرت شہد ایک مہینے کی مسافت تک آپ کا روب تھا لیکن اس کے باوجود آپ شفیق تھے یہ بھی ایک آٹ ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر روب ہو اس کے باوجود آپ نرم مزاج ہو یہ مسئلے قسم کا خوال نہیں چڑھایا بابا پاچ جو اس میں لگی ہے کہ انہیں احادیثی نقوی کو روایت کرنے کا شرط بھی حاصل ہوا میں بھی ان کا صبر تھا انہیں اپنے والد کو کھویا والد مارے گئے ان کے اور بغیر کسی لالش کے انہوں نے اسلام قبول کر لی ان کو نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ شرط بخشیں گے کہ وہ احادیث کو بھی روایت کریں گی میں خیال نہیں یہ صبر اور اللہ تعالیٰ کمپنسیڈ کرتا ہے نیکیوں کے مزید دروازے ان کے لیے کھلتے چلے گا عمومن ہمارے معاشروں میں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو تکلیف دینے کے لیے ان کی اولاد کو تکلیف دی جاتی ہے کہ اس سے ماں باپ کو زیادہ تکلیف ہوگی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اختیار بھی تھا کہ وہ نون مسلم تھی اس کو سزا دے سکتے تھے لیکن اس کے باپ کو سزا دی کیونکہ اس نے ظلم کیا تھا تو اس کے باپ کوئی سزا دی تھی لیکن ان کی بیٹی ان کی بیٹی کے ساتھ ہم دردی ہی کی تھی ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اس چیز کو ختم کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی کے پیرنٹ سے پرابلم ہے تو ہم وہ پرابلم وہیں تک رکھیں ان کی اولاد کو ہم اس سے افیکٹیف لیکن انوار نہیں کریں بلکل یہی انصاف کا تقاضہ ہے اگر غلطی ایک کرتا ہے تو دوسرے کو ساتھ نہیں شامل کریں جی اس میں جن کی خصوصیات آ رہی ہیں نی کہ خاص طور پر یہ جن کی فساحت ہے بلاغت ہے یا شیر گوئی ہے تو اس کی وجہ سے پھر ان کے اندر وہ جو حدیث کو روایت کرنے کا فن تھا وہ بھی اسی کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے تو بعض طور پر ہم اگر شیر کی طرف مائل ہوتے ہیں تو ہم ادھر تو سوچتے ہی نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث بھی ہم پڑھا سکتے ہیں یعنی ہر شخص کی جو ایک سکل بیسک ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ وہ کافی شاخر سپرڈ ہو جاتی ہیں تو خاص طور پر یہ جو لکھنے لکھانے کی صلاحیت کا ہونا ہو ہے کیونکہ روایت کرنے کے لیے یا شیرگوئی کرنے کے لیے observation بہت ہی strong چاہیے اس کے لیے پھر اس کو لے کر اپنے اندر express کرنے کا art بہت strong ہو وہ کر سکتا ہے ان چیزوں میں تو انہوں نے یعنی شائری کو صرف یہ نہیں سمجھا کہ اچھا میرے جیسے آدمی تو کہاں حدیث اور کہاں شائری ان تیجوں کو یہ تو بہت موتبر سا کام ہے تو یہ بھی یہ کہ ہم دیکھتے ہیں جیسے تدویر قرآن کا جب کام ہوا تو اس میں بھی ان کو جو کہا گیا کہ آپ کاتب وحی رہے ہیں اس لیے آپ کریں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے اتنا مشکل ہو گیا کہ میرے لیے تھا کہ شاید میں نہیں کرسکوں کیونکہ وہ قرآن کو جمع کرنا لیکن جب خوبی ان کی تسلیم کی گئی اس وقت اور یہ credit دیا گیا کہ کاتب وحی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اسی کی بات کو غور سے سننا اس کو فوراں فوراں تحریر میں لانا اور اس طرح تحریر میں لانا کہ اس میں کوئی چیز بھی جینج نہ کی جا سکے تو یہ واقعی ایک ایسا آرٹ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہم اس سے دین کے خدمت کیسے کریں بلکب اسلام علیکم اسطازہ 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 from both the stories ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was not judgmental ہمیں تھوڑے سے دین ملتا ہے اور ہم most of the time فیملی فرینس کو یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں oh my god تم ابھی تک سانگ سنتی ہو یعنی ان کو یہ نہیں بتاتے کہ okay fine ایک تو اپنا عمل ہو گیا secondly پھر ان کو خود بتانا اس کی importance اور خیر is in every human being for example the first story the woman she was a singer right and حضرت عمر رجی طالعہ they were disbelievers ان میں خیر کی تبھی they were like that so every human being has خیر بس ہمارا رویہ judgmental نہیں ہونا چاہیے and Prophet محمد he was not judgmental مجھے سب سے اچھی بات ان کے لگتی ہے کہ ان کو وئی آتی تھی ہمیں تو وئی بھی نہیں آتی and why are we so judgmental thank you so much جزاک اللہ okay آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے سبحانک اللہ و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغبرک و اتوب الیک السلام و علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد محمد